تو گائز میں ہوں انگی طورہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈوڈالی فینس ریٹ فک اور کیا ڈین ایموز اے کے جان موکس لی ہی ریٹریبیوشن فیکشن کے لیڈر اور اس کے ریگارڈ ایک کافی جاری اپڈیٹ نکل کے سامنے آئی ہے چونکہ میں اس والے ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیکھ کرنے والا ہوں اور یہ ویڈیو کافی جاری انفارمیٹیو ہونے والی ہے تو میں ڈیکیومنٹ ہوں کہ آپ اس والی ویڈیو کا انتظار دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں آنے والے بل نوٹیفکیشن کال پر سیٹ جروع کریں اور بینہ ٹائم ویسٹ کیے سیلیوز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب گائز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹس منڈے نیٹ روک اپسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ریٹریبوسن فیکشن کے پانچ میمبرز ان رنگ پرومو کٹ کرتے ہوئے جن پانچ میمبرز میں سے دو فیملز ہوتی ہیں اور تین میلز میمبر ہوتے ہیں اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ فیملز میں نام ہے یاں پہ می آئی ایم اور مرشیڈیز مارٹینس کا جو کہ ہم کلیرلی پہچان بھی سکتے تھے اور یہاں پہ میلز کی بات کریں تو آپ گائز نام سامنے آرہا ہے ڈیو میڈن ڈومنک ڈائزوکوک اگر آپ دیکھو تو آپ جو سوپر سٹار سے وہ ہماری ایکسپیکٹیسن کے حساب سے نہیں ہے ہم نے آپ سوچا تھا کہ دوڑی جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی لیجنری سوپر سٹار یا پھر کوئی ریٹرنگ سوپر سٹار بچا کے رکھا ہوگا ریٹریبوسن فیکشن کے لیے یہاں پہ ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گائز یہاں پہ کاف سائر دوڑی فینس جو ہیں وہ ڈسپوائنٹ ہو چکے اس وائل ٹھنگ سے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈسپوائنٹ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے یہ ہے دوڑی فینس جو ہیں یہاں پہ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ انٹرسٹ لیں تو کہ جہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان پانچ میمبرز کے علاوہ ان کے پیچھے کسی ایک بڑے سوپر سٹار کا ہاتھ ہو اور ہم دوسری اور بات کرے گا سیدھا ڈین ایمروز کی اور اگر ہم کنیکٹ کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈین ایمروز کو جب کرنٹ اے ڈڈڈلو کا کانٹریکٹ ہے وہ ایک کافی جارہ ڈیفرنٹ کانٹریکٹ ہے اور اس والے کانٹریکٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر ڈین ایمروز ریگولارلی ایک سال تک اے ڈڈڈلو کے ساتھ کام کر لیتے ہیں تو وہ ایک سال کے بعد کبھی بھی آل ایلیٹ رسلنگ اگر ڈین ایمروز کی طرف اپنی قدم بڑھا سکتے ہیں اور وہ پوسیبلی آ سکتے ہیں حالانکہ یہ سال ہونے کے کافی کم چانسے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس پر زیادہ سیور مت ہونا ایسا ہونے کے کافی کم چانسے سے لیکن ہم یہاں پر سٹوری کنیکٹ کر رہے ہیں اگر ڈین ایمروز کا کانٹریکٹ کی حساب سے ہم دیکھیں تو یہ چیز جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پوسیبل ہے بڈ گز یہاں پر کیا آپ انسیر پین ایکچوالی میں بات کریں گے دین ایمروز سے یا نہیں وہ ایک کافی ڈیفرن ٹھنگ ہے اور اس سے بتانا کافی مشکل ہے تو گز آپ اسے جارے سیزی بھی مت لینا لیکن کہا جہاں پر ای چیز کو آپ اپنے دماغ میں بیٹھا کر چروع رکھنا کہ دین ایمروز کا جارے ایڈیو کانٹریکٹ ہے وہ کافی جارے ڈیفرنٹ کانٹریکٹ ہے اور ایک سال کے بعد دین ایمروز کسی بھی ادھا رسٹنگ پرموشن میں کبھی بھی اپنی مڈی سے جا سکتے ہیں ایک آرڈنگ ٹو آل ایلیٹ رسٹنگ تو یہاں پہ دین ایمروز پوسیبلی ایڈیوڈلی میں آ سکتے ہیں اور وہ ہو سکتے ہیں ریٹری بوسن فیکشن کے لیڈر باقی آپ اپنے تھوٹس مجھے نیچے کومنٹ کر کے جو بتانا اور میں آپ کو لاشٹ میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ دین ایمروز جو ہیں وہ ریٹری بوسن کے لیڈر ہیں ہی میں آپ کے سیفر سٹوری کنیکٹ کر رہا ہوں اور اگر آپ بھی ان سکویں چاہے تو اپسلوٹی دین ایمروز دوڑی میں کافی جل سے جل سے واپس آ جائیں گے اور وہ ہو بھی سکتے ہیں ریٹری بوسن کے لیڈر بھائے گاز آپ اپنے تھوٹس کومنٹس میں جروع بتانا اور اس والے ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چیل کو سبسکرائب کریں اور بگل میں آنے والے بل نوٹیفکیشن کال پر سیڈر کریں تاکہ فیوچر میں آپ ایسے ہی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پاس سکیں باقی ملتا ہے بکشو فیر کافی اندرسٹنگ ویڈیو میں